تاریخ کی کتابوں میں واقعہ آتا ہے عورتیں غور سے سنو جن کی گھر کی عورتیں جلسے میں کہیں انتظام ہے آکر ہے وہ سن لینا یا گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں وہ سننے جن کے گھر کی عورتیں نہیں آ کر ہیں یہ واقعہ جا کر گھر میں سنانا سنائیں گے اتنی ہمت ہے اب تو مولانا حال ایسا ہے کیا ٹیم یہ جا کر دروازہ مارتے ہیں دروازہ مارتے ہیں ایک بجے دو بجے تین بجے کر میں بی بی پوچھتی نہیں کیا جی ایتا لیٹ ہیدر آباد میں پوچھتی نہیں کیا پورے ہندوستان میں سب کو پوچھتی سوائے ایک کو کیا تو اس کو پوچھنے والی چھ نہیں ہے تم نہ تو تم نہ اب ہمارے حضرت ترسیف فرما ہے نہیں حضرت گئے تو بھی پوچھیں گے میں بینگلور میں رکھ کر لیٹ گیا تو منجے بھی پوچھیں گے سو پوچھے تو غصہ کرنا نہیں نوجوانا کیا پوچھ رہا سو میں کب آتوں کی تیرا کام دروازہ کھولنا نہیں یہ غروری ہے پر آنیت چھوڑو بیوی کا پوچھنا بھی محبت میں داخل دو جمعہ پہلے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر بیوی شوہر پر شک کرتی ہے یا شوہر بیوی پر شک کرتا ہے یہ شک بھی محبت ہے محبت نہ ہوتی جاکو مرندو کہا جاتیں کی چھوڑا دے خصہ نہیں کرنا پوچھے تو ایک بجے دیڑ بجے گئے تو پوچھتے کہاں سے آئے عورتوں کی عادت بتا رہا ہوں دوستہ آگے تھے چار منار میں جاکو اچھا اچھا خیر سو جاؤ آج کل کی عورتیں دیڑ بجے گئے کہاں سے آئے حضرت رحمانی صاحب کا بیان تھا بیانا گیا نا گو جا کوئی اتعاقت کو آئے تو میں نہیں کھولتی آئے تو جلدی آ جاؤ نہیں تو فجر کے بعد آؤ کیوں اسے معلوم ہی نے صدر گا تو میں صدر جاتا ہوں مردوں کو روک رہی ہے بیان سنکر عمل کرتا ہے گھر کا مرد تو عورت پریشان ہوتی ہے آج کا نوجوان داری رکھنا چاہتا ہے رکاوت امریکہ نہیں آج کا نوجوان داری رکھنا چاہتا ہے رکاوت ماہول نہیں آج کا نوجوان داری رکھنا چاہتا ہے رکاوت جثمن نہیں آج کا نوجوان آج کا بچہ 13 سال کا جسے داری نکل رہی ہے بشارت دے رہی ہے اور وہ داری رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے رکاوٹ خود اس کے گھر کی عورتی ہیں کتنے نوجوانوں کو میں نے دیکھا شادی سے پہلے زبردست داری شادی کے بعد داری میں ایک بہت حصے میں کمی آگئی کیوں یہ ایک داری کو لے کر گھر میں فتنے ایک داری کو لے کر گھر میں فساد میں تو بینگلور میں فیصلہ تک کرتا ہوں کبھی آپ میرے دوستوں سے پوچھ لینا ایک فیصلہ تو یہاں تک میرے پاس آیا شادی شدہ مسئلہ تھا شادی کے چھ سات مہینے کے بعد لڑکی نے ساپ کہہ دیا یا تو مجھے رکھو نہیں تو داری کو رکھو اللہ اس بچے کو جلائے خیر عطا فرمائے اس نے کہا کہ داری کے نام پر میرے چہرے میں جتنے وال ہیں اتنی پیویاں فرمان کر سکتا ہوں لیکن نکاح بچانے کیلئے داری فرمان نہیں کر سکتا اثر کی نماز جمعے کے بعد اثر کی نماز کے بعد ہماری مسجد عمر فالوق کے اوپر کے حصے میں بات کر فیصلہ ہو رہا ہے میں نے بچی کو بہت سمجھایا بہت سمجھایا ایک داری کے مسئلے میں بچی تیار نہیں ادھر لڑکا عاشق رسول تھا سچا عاشق رسول تھا اس نے کہا کہ حضرت فیصلہ کر دی دیئے طلاق ہونا کے کھلا جس عورت کو نبی کی سنت پسند نہیں وہ عورت مجھے بھی پسند نہیں فیصلہ ہو رہا ہے طلاق نامہ لکھ رہا ہوں فیصلے میں بیٹھے ہوئے حضرات میں سے اسی وقت ایک اللہ کا بندہ اٹھ کر کہا فیصلہ ہوتے ہی فوراں میری بیٹی کے ساتھ اس کا نکاح کر دی دی ہے اور مسئلہ بھی بتاتا ہوں مر گیا شہر طلاق ہوا خلا ہوا یا نکاح فسک ہوا ان تمام صورتوں میں عورت کے لئے عدد ہے لیکن مرد کے لئے مرد کے لئے عدد نہیں یہ موڈی جی کو بولو نو کو میں تو انہوں ایک بل پاس کر دا لیں گے بھائی بینوں انصاف فرابر ہونا ہے جب عورتوں کو عدد ہے مردوں کو بھی ہونا ہے کریں یا نہیں کریں گے ہاں ادھر داری کو موضوع بنا کر خلا ہوا اس ہی مجلس میں اللہ کا ایک بننا صاحبِ مالو استطاعت صاحبِ مالو استطاعت فوراں کہتا ہے مولانا پوری کا روائی ختم ہونے کے فوراں بات میری بیٹی سے اس اللہ کے بندے اور نبی کے عاشق کا نکاح کر دیجئے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا فیصلہ ہے لیکن آپ کے گھر والوں کو ذرا پوچھ لیو حضرت بیٹی ہماری ہم نے ایسی تربیت کی ہے ہمارا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے گھر کا فیصلہ ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے فون کرتا ہوں میری بیوی کو میری بیوی میری بچی کو اطلاع دے گی میں نے اپنے کانوں سے سنا تو بچی کا جواب آ رہا ہے کہ امی پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ابو کے دل میں کیا آیا وہ کرو بولو ابو کے دل میں کیا آیا وہ کرو بولو میں اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنا حادث شبیر صاحب میں نے اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنا کیا آمی جان ابو کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے ابو کیونکہ اچھا بھی دیکھتا ابو آپ کیا کہتا اسکول آنکو ڈاڈ ڈاڈ بctions ڈاڈ 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 میں بکری کی بچی میں اسی لیے حضرات علماء دیوبن نے دور میں یہ کہا تھا انگریزی اسکول میں پڑھانے سے بچوں کو بچاؤ تعلیم کا بھی اثر بچوں پر پڑھتا ہے تعلیم کا بھی اثر بچوں پر پڑھتا ہے ایک طرف ایک مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو ایک مدرسے میں پڑھنے والی بچی کو کھڑا کرو اور ایک طرف اسکول میں پڑھنے والے بچے کو اور اسکول میں پڑھنے والی بچی کو کھڑا کرو پھر داد فیصلہ کرو انتہان لو اس کی زبان کو بھی دیکھو ان کے لباس کو بھی دیکھو اس کے اقلاق کو بھی دیکھو اس کی اتوار کو بھی دیکھو اس کی تمیز کو بھی دیکھو اس کی طریق کو بھی دیکھو پھر اس کے عدب کو بھی دیکھو اس کے عدب کو بھی دیکھو پھر آپ کے سامنے نتیجہ ریزلٹ کھل کر آ جائے گا کس تعلیم کا کیا اثر پڑا